بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی وصلاة علی اہلیہ اما بعد بہت سے لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے وہ عدت میں بیٹھتی ہے اسی طرح وہ عورتیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں اور وہ وفات کی عدت گزار رہی ہوتی ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جب عدت مکمل ہو جاتی ہے دن مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک رواج یہ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت گھر سے باہر نکل کر کسی اور جگہ نہیں جائے گی تب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوں گی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے عدت کے ختم ہونے کے لیے اس طرح کی کوئی شکل اپنانی کی ضرورت نہیں ہے وقت پورا ہوگا عدت مکمل ہو جائے گی پھر ایک اور رسم جو ہماری یہاں ہے کہ جب عدت مکمل ہوتی ہے تو اس کے لیے جوڑا لے کر آتے ہیں رشتے دار عجیب بات ہے پتہ نہیں کہ یہ اس کی خوشی کا دین ہے یا غم کا دین ہے کس لیے یہ جوڑا دے رہے ہیں خوشی کے لیے دے رہے ہیں یا پھر غم کی وجہ سے دے رہے ہیں اس لیے یہ جوڑا دینا یہ تو کبھی بھی دماغ میں آتا نہیں ہے یہ عجیب و غریب رسم ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ دینے والے ہی بتا سکتے ہیں اور پھر تیسری بات کہ اسلام چاہتا تھا کہ یہ اپنے غم کو بھولا دیں اور آگے بڑھے اب جب ہم میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ لوگ کسی کے یہاں موت میت ہو جاتی ہے تو عید کے دن اس کے یہاں جا کر اس کے غم کو تازہ کرتے ہیں ٹھیک اسی درہ ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی جس کی عدد مکمل ہوئی یا شوہر مر گیا اس کے عدد مکمل ہوئی اس کے یہاں لوگ جاتے ہیں اس کے غم میں اضافہ کرتے ہیں میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو معاشرہ جو معاشرہ کسی کو ماضی کی طرف لے جائے کسی کو گزرے ہوئے زمانے کی طرف لے جائے وہ زمانہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہمیشہ ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے پیچھے جانے کی ہرگز کوشش نہیں کرنا چاہیے جو معاشرہ اس طرح عورتوں کو ان کے غم یاد دلائے تو ظاہر سی بات ہے اس معاشرے کی عورتیں آگے نہیں بڑھ سکتی اس لئے معاشرے کو چاہیے کہ ایسے وقت میں بجائے کہ ان کے پاس جائے ان کی مستقبل کا فکر کرے کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کا اچھے سے اچھا رشتہ ہم تلاش کریں اور اس کے مستقبل کا فکر کرے عورت بیوہ ہو چکی ہیں اور وہ ابھی آگے زندگی گزارنے کے لئے شادی کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لئے بہتر سے بہتر انتدام کریں اور اگر وہ عورت شادی کرنا نہیں چاہتی تو اس کی معیشت کا خیال کرے کس طرح اس کے گھر میں کھانے پینے کا جو ہے ایک نظم ہو جائے اس کے بچے کس طرح آگے بڑھے اس کا پلان ہونا چاہیے اس کے بجائے ہم لوگ اس کے غم میں جو ہے اضافہ کرتے ہیں اور اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں یہ معاشرہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دا